سوالنمبر ایک ہاتھ پیر بار بار سن ہونے کے قارن اور اس کے گھرے لگتا ہے دراصل جب آپ لگاتا ایک کروڑ سو رہے ہوتا ہے یا ایک ہی مدرہ میں بیٹھے ہوتا ہے تو آپ کے ہاتھ پیر سن ہو جاتا ہے ایسا ان انگوں پر دوا پڑھنے کے قارن ہو سکتا ہے ہاتھ پیر سن ہونے کی سمسیہ ہونے پر اٹھنے چلنے یا تھوڑی دیر بیٹھنے کے بعد دکت ہونے لگتی ہے یہ ہے کوئی گم بھی سمسیہ نہیں ہے باستہ میں ان انگوں پر لگاتا دوا پڑھنے سے بلڈ فلو بادیت ہو جاتا ہے ان انگوں پر دوا پڑھتے ہی شریع میں بلڈ اور آکسیجن کا سنچار اچھے طریقے سے ہونے لگتا ہے اس کے علاوہ شریع کے کسی بھی حصے کے سن ہونے کا پرموکارن شریع میں بلڈ سرگولیشن میں دکت ہونا ہوتا ہے کبھی کبھی ہاتھ یا پیس سن ہو جانے پر اس پر سنبھیدنا کم ہو جاتی ہے اس کے ساتھ ہی جنجونی جلند تیز درد اور کمجوری بھی محسوس ہوتی ہے ہاتھوں اور پیاروں پر لگاتا ہے دواب چوٹ بہت دیر تک تھنڈ میں رہنا مدو میں تھکان فیجیکل ایکٹیویٹی کی کمی ویٹامین بی یا میگنیشیم جیسے پوسر تتوی کی کمی اگر آپ کو باروہ یا لمبے سمیت تک ہاتھ یا پیس سن ہونے کا انمباب ہوتا ہے تو دورن ڈاکٹر سے سلا لیں یہ ہے کسی بڑی سمسیاں کا سنگیت بھی ہو سکتا ہے بہت ادھک سمسیاں نئی ہونے پر آپ کچھ گھرے لو اوپار سے اسے دور کر سکتا ہے جیسے نمبر ایک دالچینی اور حلدی کا اپیور دالچینی ایک گرم مسالہ ہے جو بلڈ سرکولیشن کی بادہ کو ہٹا کر مدد کرتا ہے انٹی فلمانٹی گھڑوں والا شہد بھی بلڈ فلو کو سچارو کرنے میں مدد کرتا ہے اسے کھانے سے شری میں بلڈ سرکولیشن اچھی طرح ہوگا نیمیت روپ سے خلدی دور پینے دالچینی کی چائے پینے سے بھی دیرے دیرے سنپن کی سمسیاں ختم ہو سکتی ہے نمبر دو گرم سیک کا استعمال سن ہونے والی جگہ پر گرم پانی سے سکھائی کی جا سکتی ہے اس سے رت کی آپوٹی بڑھانے میں مدد ملتی ہے اس حصے کی ماسویسی اور تنطرکاؤں کو آرام بھی ملتا ہے ہیٹنگ پیٹ کا بھی استعمال کیا جا سکتا ہے ہاتھوں میں گرم اوریوائی ناریل تیل یا سرسو کا تیل لگاتا پانچ میٹ تک اس استان پر مالیس کی جا سکتی ہے نمبر دین صحیح خانپان ہے جروری یدی شری کا کوئی انگ بارباس سن ہو جاتا ہے تو اس کے پیچھے ویٹامین بی اور مینگنیشیم کی کمی ہو سکتی ہے ان دونوں پوسر تطو سے بھرپرک حدی پردات آہر میں شامل کریں کسی آہر ویسے سگیے سے سلہ لے کر ان دونوں جروری تطو کے سمپلیمنٹری بھی لے سکتے ہیں نمبر چار روزانہ بھی عام کریں اکثر سوتے ہوئے لگاتا بیٹنے پر یہ سمسیہ پریشان کرتی ہے تو نیامی طور پر سے ایکسرسائز کرنا شروع کر دیں اس سے شریفے رکھ سنچار ٹھیک رہے گا اس کے علاوہ ہافتے میں پانچ دن تیس منٹ ایرو بیک ایکسرسائز کریں اس میں تیز گتی سے واکنگ سوئنگ اور سائیکلنگ بھی شامل ہے سبہ لمبہ دو ہشکی آنے کے کیا کیا قارن ہوتا ہے اور اس کے کیا ہوپایا ہے درسہ عام طور پر جب آپ کھاتے اور کچھ پیتے ہیں تب ہی ہشکی ادھیک آتی ہے کئی بار یہ ایک بیڑ میں بند ہو جاتی ہے تو کسی کسی کو گھنٹو یا سمسیہ پریشان کرتی ہے کئی کارنوں سے ہشکی آ سکتی ہے جیسے جلدی جلدی خانا اتیہ دی خانا ادھیک مسالے دار خانا گلے میں کچھ اٹک جانا ایسی ڈیفلیکٹ آ دی کچھ گنبی بیماریاں جیسے کڈنی فیلیر ایسنو لائشتیس برین ڈراما سٹوک نرب ڈیمیز برین ٹیومر سٹریس میٹابولی سمسیہ سے بھی ہشکی آ سکتی ہے یدی آپ کو بار بار اور دیر تک ہشکی آئے تو اسے ڈاکٹر کو جرور دکھا لے اس کے علاوہ آپ ہشکی روکنے کے لئے کچھ گھرے لوپائے بھی کر سکتا ہے جیسے نمبر ایک یدی آپ کو ہشکی آئے تو شہد کھائے ایک بڑا چمت شہد کھانے سے ہشکی آنا رکھ سکتی ہے شہد کو موں میں ڈال کر ترن نگلنے سے ہشکی کی سمسیہ بند ہو جاتی ہے ایسا شہد کی گرمہت کے قرآن ہو سکتا ہے نمبر دو دہی میں نمک ملا کر کھانے سے بھی ہشکی آنا رکھ سکتا ہے دہی کو دھیرے دھیرے کھائے اس سے کافی دیر تک ہشکی آنا رکھ سکتا ہے ساتھ ہی دہی میں موجود پوسط تک بہتر شریک کو اندی لاب بھی پرابت ہو سکتا ہے دہ ساتھ دہی ڈائی فرام کو شان کرتا ہے جس سے ہشکی بند ہو جاتی ہے صحیح نیچر میں ایلکالوین ہوتی ہے اس سے پی ایچ ادھیک ایس ایڈی کے قرآن آنے والی ہشکی کی سمسیہ کو شان کر سکتا ہے نمبر تین یہ دی آپ کو لگا تھا ہشکی آ رہی ہے تو ایک گلاہ چھنڈا پانی دھیرے دھیرے پی لیں اس سے ہشکی کافی حد تک بند ہو سکتی ہے نگلنے کا مینگنیزیم ڈائی فرام کی ماسپیسیو کو آرام دیتا ہے جس سے ہشکی آنے کا انترال کم ہو جاتا ہے اند میں آپ کو ہشکی سے چھٹکار مل جاتا ہے اکثر لوگ کہتا ہے کہ جب بھی ہشکی آئے تو کچھ سیکنڈ کے لیے اپنے سانسے روک کے رکھ لے یہ ہے نسخہ دادی نانی کے جمانے سے لوگ عجماتے چلے آرہا ہے کافی حد تک اس سے ہشکی روکنے میں مدد بھی ملتی ہے کئی بات دھیان بھٹکنے سے بھی ہشکی بند ہو جاتی ہے ایسے میں آپ کو جروری کاموں میں ویست ہو جائے یا پھر کچھ چکانے والے کام کرے تاکہ ہشکی آنے روک جائے سوال نمبر تین نین نہیں آنے کا قرآن اور اس کو دور کرنے کے اپائے دراصل رات میں نین نہیں آنے کے کئی قرآن ہو سکتے ہیں جیسے نمبر ایک نین نہیں آنے کا ایک پروکرن تناب ہے اکثر ہم آفیس کے کام گھر کی پریشانیوں آتھیک و بھابنات میں طریقوں سے تناب گرست ہو جاتے ہیں جس سے ہماری دن نین پر بھاویت ہوتی ہیں ہم تناب کے چلتے دیر رات تک اپنی سمسیہوں کے بارے میں سوستے رہتے ہیں وہ نین نہیں نکال پاتے جس کا نقراتمہ پروہ ہماری دنچریا پر بھی پڑتا ہے نمبر دو سمیں پر نہیں سونا بھی نین نہیں آنے کا ایک بڑا کانا ہے کیونکہ نین آنے کا ایک تیہ سمیں ہوتا ہے جب ہمیں سونا چاہیے لیکن ہم اس سمیں نہیں سو کر انے کارے جیسے موائل چلانے ٹی وی دیکھنا آدھیک انے لگ جاتا ہے اس سے بھی ہماری نین پر بھاویت ہوتی ہے نمبر دین اگر شام کو ادھیک ماترہ میں بھوجن کیا جائے تو بھی نین نہیں آنے کی سمسیہ ہو سکتی ہے کیونکہ ادھیک ماترہ میں بھوجن کرنے سے احساس تا محسوس ہوتی ہے جس سے نین پر بھاویت ہوتی ہے نمبر چار اگر آپ کسی طرح کے مانسی بکار سے پیڑی تھے تو بھی انینڈرہ کے سمسیہ ہو سکتی ہے اگر آپ بہت چلدی جاگ جاتے ہیں تو بھی یہ ہے انینڈرہ کا ہی لکشن ہے نمبر پانچ اگر آپ شام کو چائے کھوفی شراب یا دوہ کا سیون کرتا ہے تو بھی انینڈرہ کے سمسیہ ہو سکتی ہے ایسا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ ان پردھاتوں کے سیون سے اس ورشتہ بیچینی کا انبھاو ہوتا ہے جو نین میں دکل ڈالنے کا کام کرتا ہے اس کے علاوہ رات میں اچھی نین لینے کے لیے آپ کچھ اپائی کر سکتا ہے جیسے ایک نشی سمیے پر جاگنے کی عادت بنا لیں اس کے لیے آپ اچھا ٹائن ٹیبل بنا لیں اور اس سے فالو کریں آپ رات میں فون کے استعمال سے بھی بچیں کیونکہ سکرین کی روشنی آپ کے سونے کے سمیے کو پربابیت کرتی ہے سوالنبہ چار ہارٹ اٹیک آنے کے پیچھے کے قارن اور اس کے اپائے دسد دل کا دورہ پڑھنے کے پیچھے کئی جوکیم کارن ہو سکتا ہے جیسے نمبر ایک عمر بڑھنے کے قارن یہ ہے دل کے دورے کہ آپ کے جوکیم کو بڑھانے میں مہتے پون بھومی کا نباتا ہے شاکھ سے بتاتا ہے کہ 45 سال کی عمر سے ادھک پورسو اور 55 سال کی عمر سے اوپر کی مہیلاؤں کو دل کا دورہ پڑھنے کی سمبابنہ ادھک ہوتی ہے نمبر دو لنگ انوپاد کا ہونا مہیلاؤں کے دلنا میں پورسو کو دل کا دورہ پڑھنے کی سمبابنہ دو سے تین گناہ ادھک ہوتی ہے مہیلہ ہارمون ایسٹروزن مہیلاؤں کے معاملے میں ڈھال کا کام کرتا ہے نمبر تین انوپانشک پرگتی کا ہونا اگر آپ کے گھر میں پیڑیو سے ہردے روگ ماتا پیتا بھائی یا بہن بلڈ پیسر کا اس طرح آپ کے شدے کو رت کی آپورتی کرنے والی دھمنیوں کو نقصان پچھا سکتا ہے جس سے آپ دل کے دورے کی چپیٹ میں آ سکتے ہیں نمبر پانچ خراب کلسٹور کا اچھ اس طرح ہونا خراب کلسٹور یا LDL کا آپ کی دھمنیوں پر نکاراتمہ پربھا پڑتا ہے کیونکہ اس کاران سے آپ کی نصے سنکیر ہو جاتی ہے اس کے علاوہ ٹرائی سلائیڈ کے روپ میں جانے جانے والا بلڈ فیڈ بھی دل کا دورہ پڑھنے کی سمبھاونا کو بڑھا سکتا ہے یہ دونوں کارک کافی حد تک آپ کی ٹیٹ سے سمبندی دوتا ہے اس لئے دل کا دورہ پڑھنے کے اپنے جوکم کو کم کرنے کے لئے سابدھانی پروفہ بھوچن کرنا مہتے پون ہے نمبر چھے موٹاپے کے کاران ڈائیبیٹیز کے وکاس کی سمبھاونا کو بڑھاتے ہوئے آپ کے شریع کا اتحادی بجن آپ کے LDL ٹرائیس رائیڈ کے اس طرح کو بڑھا سکتا ہے یہ سبھی ہارٹ اٹیک کے پیچھے سمبھاوی جوکم کارک ہے شارعی گروپ سے سکری رہنا اور سیمیت ماترہ میں بھوچن کرنا شریع کے آدھر بجن کو بنائے رکھنے کا آدھار ہے نمبر ساتھ ڈائیبیٹیز ہونا یہ استثیتی ہائی بلڈ شوگر کے اس طرح سے چندیت ہوتی ہے ایک انہی استثیتی جو آپ کو دل کے دورے کے چپیٹ میں لاسکتی ہے نمبر آٹھ دھروپان کرنا یہ ہے آپ کی دھمنیاں کو کٹھور بناتا ہے اور آپ کے بلڈ پریشر کے اس طرح کو بڑھاتا ہے یہ سبھی آپ کے دل کے دورے کے خطرے کو بڑھاتا ہے اس کے علاوہ ہارٹ اٹیک سے بچنے کے لیے آپ کچھ طریقے اپنا سکتے ہیں جیسے اپنے جیون شیلی میں بدلا کرنا اور کچھ سوست عادت اپنا میں سے دل کے دورے کے چوکیم کو روکنے یا کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے یہاں کچھ چھوٹے اپنے بلڈ پریشر بلڈ شوگر کے اس طرور کلوشتور کو سمان نیمی توب سے ویام کرے شریک سوست بجن کو بنائے رہنے کے لیے بے دبشک ہے ہارٹ اٹیک کے پیچھے موٹاپا ایک پرموک جوکیم کارک ہے میڈییشن بریتھنگ ٹکنیک اور یوگ ویام کا اپیاس کر کے تناب کو پربندیت کرے ڈاکٹر سے سالانہ سواست جاج کرائے سوال نمبر پاچ روزانہ گرینٹی پینے اور اس سے ہونے والے نقصان دس روزانہ گرینٹی پینے سے آپ شریک کو کچھ فائدے مل سکتے ہے جیسے نمبر ایک بجن گھٹانے میں مددگار روزانہ گرینٹی پہلے سے بنی چربی کو کٹانے کا کام نہیں کرتی لیکن چربی کو بننے سے روکنے کا کام ضرور کرتی ہے نمبر دو تناب دور کرتی گرینٹی میں موجود انٹی اوکسیڈن پولی فین آئیل اور امینا ایسیڈ کی ماتر شریم میں ہارمون کو سنتولن کر مون کو ٹھیک کرنے کا کام کرتی ہے روزانہ گرینٹی کا سیون کرنے سے مستق تناب کے ساتھ شارعرک تناب سے بھی چھٹکارہ ملتا ہے نمبر تین بی پی اور ہارٹ اٹیک کی سمسیہ میں فائدہ گرینٹی بیٹ کلسٹر کو کم کرنے میں ساہی کے ساتھ ہی گوڈ کلسٹر کو بڑھانے میں مدد کر سکتے ہے اس کے نیامی سیون سے بھی بی کنٹرول میں رہتا ہے اور ہائی سٹوک کا خطرہ کام ہوتا ہے نمبر چار روگ پتر شمط مجبوط ہوتی ہے ڈائی ٹی ٹی کے مطابق گرینٹی کے سیون سے آپ کئی بیماریوں سے بیماریوں